بسم اللہ الرحمن الرحیم اقامے کے اوپر جو مکتب عامل کی فیس ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا تین سو یا چار سو ریال وہ منتلی پیک کرنے پڑ رہے تھے اور اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ایک خوش خبری ہے کیونکہ حکومت کی جانت سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بعض شرکوں کو بعض کمپنیوں کو سہولت دیں گے اور ان کو یہ فیس ماف کریں گے تو یہ کن کن شرکوں کو ماف ہوگی اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے آج میں مکمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل مکس ویڈیو ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا آپ کو میرے چینل پر ایک لا رنگ کا بٹن نظر آئے گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہاتھ بات دوستو کافی زیادہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم سن رہے ہیں کہ حکومت نے یہ فیس ماف کر دی ہے کیا یہ درست ہے یا غلط ہے تو میں نے اس کی تفصیل معلوم کی ہے یہ بات واقعی درست ہے حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے مختلف نیوز میں بھی یہ بات شاہیہ ہوئی ہے میں نے ہد بھی عرب نیوز چیک کیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے حکومت کی جو کابنٹ ہے اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں حکومت کے ساتھ پروجیکٹ کر رہی ہیں ان کو ان کی مدد کی جائے اور ان کے اوپر یہ جو ٹیکس ہے اس کو معاف کر دیا جائے اگر انہوں نے اپنے لیبر یا اپنے ورکر کے کامے بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹیکس پے کیا ہوئے ہیں تو ان کو ٹیکس واپس کیا جائے ہر وہ آدمی جو سعودی عرب میں کام کر رہا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کی کمپنیاں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہیں انہوں نے حکومت سے ڈریکٹ پروجیکٹ لیے ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس میں دوسری شرط جو ہے کہ وہ کمپنیاں جس نے دسمبر دوہزار سولہ سے پہلے پہلے جنہوں نے پروجیکٹ حاصل کیا ہے یا کم دسمبر دوہزار سولہ سے ایک دن بھی پہلے اگر انہوں نے حکومت سے پروجیکٹ لیا ہے تو ان کو یہ فیس ادا نہیں کرنی ہوگی اور اگر انہوں نے یہ فیس ادا کیا ہے تو حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے یہ فیس واپس لٹرن کر دی جائے تو دوستو ادھر ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ فیس جو ہے یہ معاف ہو رہی ہے لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں ہے جو لوگ چھوٹے مسلسوں میں کام کر رہے ہیں جو چھوٹے مقابلوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کفیلوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ فیس بالکل برقرار رہے گی یہ صرف ان شرکوں کے ورکروں کے لیے رائت ہے جنہوں نے جو حکومت سے پرجٹ لیے ہوئے ہیں اور وہ بھی یکم دسمبر دوہزار سولہ سے پہلے پہلے یکم دسمبر دوہزار سولہ سے پہلے پہلے جو بھی پرجٹ کسی بھی شرکے نے لیے ہوئے ہیں اور اس پرجٹ کے اوپر جتنے بھی آدمی کام کر رہے ہیں جتنے بھی ورکر کام کر رہے ہیں ان کو یہ اضافی ٹیکس نہیں دینا ہوگا اور یکم دسمبر دوہزار سولہ کے بعد بے شک انہوں نے کوئی پرجٹ لیا ہوئے اور اس کے اوپر جو آدمی ہیں ان کو یہ ٹیکس پے کرنا ہوگا اور جن لوگوں نے ٹیکس پے کیا اور ان کا پرجگڑ جیا وہ یکم دسمبر دوہزار سولہ سے پہلے کا ہے وہ ان کا جو ٹیکس کی جو فیس ہے وہ ان کو واپس رٹن کی جائے گی تو دوستو اس نیوز کا جو لنک ہے میں اپنی ویڈیو کی دسکرپشن میں رکھ دوں گا اگر آپ خود بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تاں کہ یہ ایک اچھی انفرمیشن ہے جو سیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کو پتا چل سکے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے ٹیکس کن کو معاف ہو رہا ہے اور کن کو معاف نہیں ہو رہا کیونکہ زیادہ تار لوگ یہی تصور کر رہے ہیں کہ جو بھی آدمی سعودی عرم میں کام کر رہا ہے سب کو معاف ہو رہا ہے ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کو معاف ہو رہا ہے جن کی کامپنیوں نے یکم دسمبر دوہزار سولہ سے پہلے پہلے پروجیٹ پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ڈریکٹ حکومت سے جو حکومت سے پروجیٹ دوہزار سولہ دسمبر سے پہلے پہلے پکڑے گئے ہیں اور اس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں ان کو یہ ٹیکس ادار نہیں کرنا ہوگا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ